بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول کریم بعد ناظرین کرام سورہ فاتحہ کا پیغام انسانیت کے نام سورہ فاتحہ کا پیغام امت کے نام اسی سلسلے کی کڑی ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے سورہ فاتحہ کی فضیرہ سے متعلق جہاں بہت ساری حدیثیں پیش کی گئیں انہی میں سے یہ حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر ایک الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنی تعریف بہت پسند ہے کیوں اس لیے کہ وہی تعریف کے لائق ہے اگر اس کے مقابلے میں کوئی آدمی اپنی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت حمد میں اپنے آپ کو شریک کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مضمت بیان کی کہ یہودی لوگ کام کچھ نہیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خود ان کی تعریف ہو لہذا جو لوگ بغیر کارنامے کا اپنی تعریف چاہتے ہیں وہ قابل مضمت ہیں اور وہ لوگ بھی قابل مضمت ہیں جو اپنی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرتے ہیں اللہ کی نبی کے حدیث علی کبریاء اور ادائی کبریائی میری چادر ہے یہ حدیث قدسی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ فرماتا علی کبریاء اور ادائی والعظمت ازاری تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری لنگی ہے جو مجھ سے میری چادر چھینے گا اور جو شخ مجھ سے میری لنگی چھینے گا یعنی جو تکبر کرے گا جو اپنی بزرگی لوگوں میں دکھلائے گا میں اسے عذاب دوں گا اللہ غرور و فخ کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا کاری پسند جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہے اس کو جنت کی کبھی خوشبو نہ ہوئے گی نصیب جس کا بدبو سے تکبر سے بھرا ہوگا دماغ اسے لئے شیطان پر اللہ کی لعنت ہوئی قیامت تک اور اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئی کیونکہ اس نے اپنی بڑائی کی اور کہانا خیر امین میں آدم سے بہتر ہوں اعوذ باللہ کیونکہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ایک تو اپنے آپ کو بہتر کہا اور دوسری غلطی دلیل بھی اس نے غلط دی کہ میں بہتر اس لئے ہوں کہ تُو نے اسے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا قابل تعریف اسلم کہتے ہیں اللہ اکبر اور اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث امام تبری نے روایت کیا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اللہ ہی کی تعریف کی جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی اور اللہ کی تعریف آسمان و زمین کی ساری مخلوق کر رہی ہے لیکن ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا بخاری کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں صحابے کرام جب موجود ہوتے اور کھانا کھاتے تو کبھی کبھی کھانے سے تسبیح کی آواز بھی سنا کرتے تھے یہ اللہ کی تعریف ہے یہ اللہ کی بڑائی ہے یہ اللہ کی عزمت ہے اس لئے الحمدللہ کا مطلب یہ بھی ہوا جیسا جب آس صلی اللہ نے کہا اللہ ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ قل الحمدللہ کہو اللہ کیلئے تعریف اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو یہ بھی دعا پڑھتے تھے اللہ ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے اللہ ہم تیری تعریف کا احضہ نہیں کر سکتے تو اے سیئی جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی اللہ ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے اس لئے الحمدللہ رب العالمین میں یہ ایک اہم پیغام ہے ہم سب اپنے نفس کی بڑائی اپنے خاندان کی بڑائی اور اپنے ملک کی بڑائی چھوڑ کر صرف اللہ کی بڑائی بیان کریں تو ہمارے دن اللہ کی محبت سے سرشار ہوں گے اور ہمارے دنوں سے قدور و تقینہ کبردور ہوگا اور ہم پوری انسانیت کو امن و شانتی کا درس دے سکتے ہیں ناظرین اکرام مالک امی الدین سے متعلق تقریباً گفتگو ہو چکی ہے لیکن مالک امی الدین میں دین قرآن میں تین معنی کے لیے آیا ہے پہلا معنی عبادت و تعاد کے معنی میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهِ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينِ اور دوسرا معنی نظام اور قانون کے لیے آیا ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں مَا كَانَ لِيَا خُدْ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ یعنی بادشاہ کے قانون میں یہ بات تھی کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا یعنی یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے مگر حکمت کے ساتھ تو یہاں دین کا معنی قانون اور نظام ہے اور دین کا تیسرا معنی بدلے کا معنی جیسے اللہ نے فرمایا مالک امی الدین بدلے کا دین کا مالک ہے یہی سلف نے تفسیر کی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں مَا دَرَقْ مَا يُمِدْ دِينَ ثُمَّ مَا دَرَقْ مَا يُمِدْ دِينَ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِيَا نَفْسِ لِيَا نَفْسِ لِيَا وَلَمْرِ يَمْعِدِ لِلَّا بدلے کا دین کا معلوم ہے کیا ہے بدلے کا دین معلوم ہے کون سا دین ہے پھر تمہیں معلوم ہے کہ بدلے کا دین کون سا دین ہے جس دین کے کوئی نفس کسی نفس کے لیے ذرہ برابر مالک نہیں ہوگا سارے اختیارات اللہ کے حوالے ہوں گے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام رکھنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَخْنَ عِسْمٍ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُن تَسَمَّا بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ قیامت کے دین سب سے بدترین نام ان کا ہوگا یعنی بدترین انداز میں انہیں پکارا جائے گا جس کا نام ہوگا ملک الاملاک جس کا ترجمہ فارسی اور ردد میں شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے بعض لوگ ملک الانسانیہ کہتے ہیں ملک القلوب کہتے ہیں انسانیت کے بادشاہ ملک القلوب دل کے بادشاہ یہ سب تعبیر صحیح نہیں ہے اس میں شرک کی بو آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک کو کل شئی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ آسمان وزمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے ناظرین اکرام ایا کنابد و ایا کناستعین میں قلم تحید لا الہ الا اللہ کی قعلیم دی گئی ہے ایا کنابدو میں بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ایا کناستعین و بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ ہم توجہ سے مدد چاہتے ہیں ایاک نعبدو میں اخلاص ہے اللہ کی عبادت میں اخلاص ہے یعنی بندہ ریاکاری اور دکھاوے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے تو اس کے اندر لفظ ایاک یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت سے نفی کر رہے ہیں یعنی لا نعبدو الا ایاک اللہ ہم نہیں عبادت کرتے ہیں مگر تیری جبکہ عربی قائدے کے مطابق نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں کاغ کاغ خطاب جو پہلے نہیں بلکہ بعد میں ہیں لیکن کاغ کے خطاب کو پہلے ذکر کیا گیا اختصاص کے لئے یعنی لا نعبدو الا ایاک ہم نہیں عبادت کرتے ہیں مگر تیری ہی تو گویا کہ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا نعبدو الا ایاک کوئی معبد حقیقی نہیں سوائے اللہ کے لا نعبدو الا ایاک ہم نہیں عبادت کرتے ہیں مگر تیری ہی یہ معنی ہوا ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ سب کی نفی کی گئی ہے کہ جب سب کی نفی کر دی گئی تب اللہ کے لئے علوہ یہ ثابت ہو گئی اگر کوئی شخص صرف یہ کہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو وہ توحید پہ نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہوگا بلکہ یہ کہنا ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے یا یہ کہے کہ ہم نہیں عبادت کرتے ہیں مگر تیری ہی یہ اختصاص کا معنی ہے یہ اللہ کا حق ہے اللہ کے لئے سب کی نفی کرو گے اور اس کے بعد میں اللہ کے لئے عبادت ثابت کرو گے تب کلم تحید کا فائدہ ہوگا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم تحید کی جو فضیلت بیان فرمائی من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا و جنت میں داخل ہوگا مکمل کلمہ پڑھنے کی فضیلت ہے ہمارے بعض اہل علم یا بعض ہمارے امت کے افراد صرف اللہ 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 پڑھتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے یا صرف لا الہ لا الہ یہ بھی شریعت کے قانون کے خلاف ہے یہ لا الہ پڑھنا یہ صرف کفر ہے لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ پڑھنا کفر ہے کیوں لا الہ کوئی معبود حقیقی نہیں وہ یا آپ نے انکار کر دی ہے یہ کفر ہے اور صرف اللہ 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 پڑھتے ہیں یہ شرک ہے کیوں اس لئے کہ دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا پڑے گا لا الہ الا اللہ کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ کی ایک ساتھ اور ایک ساتھ پڑھنے کی فضیلت ہے لہذا ایا کناعبدوں میں یہ درس ہے کہ اگر اللہ کی خالص بندگی کروگے کلم تحید کا اقرار کروگے ایمان میں داخل ہو جاؤگی اور اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا اور ایا کناعبدوں میں اگر اخلاص کے ساتھ بندہ یہ کلمہ کہتا ہے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شواہد بھی ملے گی جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الایمان میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو حریر نے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کو پانے والا سب سے خوش نصیب انسان کون تو آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب قیامت کے دن میری شفاعت کو پانے والا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہوگا جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑتا ہو ناظرین اکرام ایا کناعبدوں میں بھی اخلاص ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی پوجا کرتے ہیں یعنی ہم تیرے علامہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تیرے علامہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے تیرے علامہ کسی پر بھروزہ نہیں کرتے کیوں عبادت کا معنی آجزی اور ان کے ساری ہے اور عبادت اللہ کا خالص حق ہے عبادت کی بہت ساری قسمیں جیسے دعا عبادت ہے نظری عبادت ہے قربانی عبادت ہے امید عبادت ہے خوف عبادت ہے زکاة عبادت ہے نماز عبادت ہے جو ہم جسمانی عبادتیں اللہ کے لئے کرتے ہیں بدنی عبادتیں اللہ کے لئے کرتے ہیں مالی عبادتیں اللہ کے لئے کرتے ہیں یہ قلبی عبادتیں بھی اللہی کے لئے ہیں محبت بھی اللہی سے اللہ جیسی محبت کسی سے نہیں ہو اور دعا بھی اللہی سے کیوں اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعالیم دیو دعونی استجیب لکم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور آپ نے فرمایا مَلْ لَمْ يَسْلِ لَا اِغْضَبَ عَلَيْهِ جو اللہ سے نعیم آکتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے نبی فرماتے اِنَّ رَبَّكْ مَحَيِّونَ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِ اِذَا رَفَيَّدَيْ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا سُنن کی مشہور روایت تمہارا رب حیادار ہے شرمی لَغَيُّ رَجُودُ وَسَخَاقُ کرنے والا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ شرماتا ہے اس کے ہاتھ کو کیسے خالی واپس کرے اے دنیا کے لوگوں اے وہ لوگوں جو نماز میں ایا کنابد و ایا کنستعین پڑھتے ہو اللہ کی خالص بندگی کا اعلان کرتے ہو اللہ کے دروازے کے بیکاری بنو جو اللہ کے سامنے ہاتھ پہلاتا ہے اللہ شرماتا ہے اس کے ہاتھ کو کیسے خالی واپس کردے و ایا کنستعین میں اشارہ ہے کہ اللہ ہم تجھے سے مدد چاہتے ہیں اللہ کے لوگ کوئی مدد نہیں کر سکتا لیکن دنیاوی اسواب کے دہت ایک آدمی کسی بھاور میں فضا ہے ہم نکال سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے ایک آدمی پریشانی میں ہم نکالیں گے کیونکہ اللہ نے ہم کو قدرت دی ہے کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من نفس مسلمن قربت من قرب الدنیا نفس اللہ قربت من قرب یوم القیام جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی کو دور کرے گا یہ اس بات کی طرح بھی اشارہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں پر ہمیں قدرت دی ہے ہم اللہ کی توفیق سے دور کریں گے لیکن ایک انسان ہزاروں میل دور ہے جو ہماری آواز نہیں سن سکتا ہماری پکار نہیں سن سکتا یا ہمارے بزرگان دین اولیاء اکرام مر گئے قبروں میں ہیں ہماری پکار کو نہیں سن سکتے کیونکہ اللہ سورہ فاطر آیت نمبر بائیس میں فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعِمًا فِي الْقُبُورِ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے دنیا کی چیزوں کو عبادت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے ناظرین ایک اراملین باتیں یاد رکھئیں حَيُّنْ حَادِرُنْ قَادِرُنْ ایک انسان زندہ ہے حاضر اور موجود بھی ہے اور خدرت بھی ہے ایک انسان آپ کے سامنے زندہ ہے زندہ بھی ہے اور آپ کے سامنے موجود بھی ہے اور خدرت بھی ہے تو وہ مدد کرے گا ایک فقیر آدمی جو آپ کے سامنے موجود ہے اور حاضر بھی ہے اور آپ اسے کہے کہ ہمیں ایک لاکھ روپیہ تو وہ کہاں سے دے گا لیکن مالدار آدمی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ آپ کی آواز سن سکتا ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے الحمدللہ تو آپ کی مدد کرے گا تو اللہ نے کہا اسواب کے تھا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں بھی کہا من انساری اللہ کون ہے جو میری اللہ کے لئے مدد کرے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَتُعَذِّرُوا وَتُوَقِّرُوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعظیم و تقریم بھی کرو اور آپ کی تعیید بھی کرو مدد بھی کرو وَالَّذِي اِيَّدَكَ مِنَسِرِ وَالْمُؤْمِنِينَ وہی ذات ہے جس نے آپ کی تعیید فرمائی اور ایمان والوں کے در یہ بھی آپ کو قوت بخشی اللہ نے کہا وَأَيَّدَنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ عیسی علیہ السلام کو ہم نے روح الخدس کے در یہ قوت دی اور حسان بن ثابت جب شعر و شاعری کرتے تھے تو آپ نے دعا فرمائی اللہم ایت بر روح الخدس جبریل امین کے در یہ حسان بن ثابت کو اللہ تو قوت عدا فرما یہ سباب ہے لیکن مرنے کے بعد مرے ہوئے لوگوں کو پکارنا اور دنیا کی چیزوں پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے سورہ احقاب آیت نمبر پانچ اور چھے پڑھ لیجئے وَمَنْ نَضَلُ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلْ لَا يَسْتَجِبُ لَوِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمَا الْدُعَائِمْ غَافِلُونَ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ان لوگوں کو پکارتا ہے جو مر چکے ہیں قیامت تک ان کے پکار کا جواب نہیں دے سکتے بلکہ ان کے پکار سے غافل ہیں وَإِذْا حُشِرَ النَّاسُ اُکَانُوا لَهُمْ عَدَاءُ جب قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا جن کو پکار آگیا وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اس لیے اللہ قیامت کے دن عیسی علیہ السلام سے کہے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيَسَ مِنَ مَرْيَمْ اللہ فرمائے گا قیامت کے نحی عیسی کیا تم نے کہا تھا تم کو تمہاری ماں کو لوگ معبود بنا لیں عیسی علیہ السلام کہیں گے اللہ تو پاک اور بعیب ہے مجھے کوئی حق نہیں ہے کہنے کا میں نے تو ہی بات کہی جو تُو نے ہمیں سکھایا تو ہی غیب کا جاننے والا ہے معلوم یہ ہوا ناظرین کرام بکارنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ ہی کو بکارا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِي اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو مت پکارو جو نہ تم کو نفع دے سکتے یا نہ نقصان دے سکتے فَإِن فَالْتَ فَإِنَّا كِذَا مِنَا الظَّالِمِينَ اگر ایسا کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے اور اللہ نے سور فاطر میں فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے بھئی خجور کی قیمت ہوگی گھٹھلی کی بھی قیمت ہو سکتی ہے لیکن چھلکہ کون خریدے گا چھلکے کی کوئی قیمت نہیں یعنی جب چھلکے کے مالک نہیں ہے تو کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے یاکن استعیر میں یہ بندہ اللہ ہی سے مدد طلب کرے اور مدد طلب کرنے کا بہترین ذریعہ وَاسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ بِسْصَلَا اللہ سے مدد ماگو صبر کے ذریعے دین پر ثابت قدم رہو اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ نیکی کے اوپر استقامت اختیار کرو جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو اور یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے نماز زادہ پڑھو تاکہ اللہ کی مدد آئے یا کنستعین کا بہترین انداز یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے قانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضب عمر الفضائل الصلاة نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی واقعہ پیش ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی تو آپ نماز کی طرف پلٹتے تھے آپ بھی نمازوں کا سہار رہو دنیا کے انسانوں میں سوال کرتا ہوں بدر کے میدان میں تین سو تیرہ تھے اور مسلمان ویسر و سمانی کے عالم میں تھے کفار کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی اور تمام اسماپ سے لحظ تھے ایسے موقع پر کون سی ایسی چیز تھی جس کی بنیاد پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو عزت دی اور دشمنوں کا زلیل کیا اے دنیا کے لوگوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز نہیں پڑھی کیا آپ نے میدان جنگ میں دعا نہیں فرمائی اور اس طرح دعا کی اللہم انشد وعدک و وعدک صحیح مسلم شریف اے اللہ میں تجھ سے تیرا حد مانتا ہوں تیرا وعدہ مانتا ہوں اے اللہ تُو نے وعدہ کیا میری مدد کرنے کا اللہ میں انتولک هذه العسابت لا تُعبد فلان اے اللہ اس مٹھی پر جواد کو اے اللہ تُو نے ہلاک کر دییا تو روی زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی آپ نے دعا فرمائی یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے جسم سے گر گئی تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم پر وہ چادر رکھی اور کہا اللہ آپ کی دعا سن لیا اور اللہ کافی ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جبریل ہیں یہ میکائل نازل ہو گئے دعا کے بغیر میدانِ بھدر میں بھی مدد نازل نہیں ہوئی جبکہ اللہ کی نبی رحمت العالمین ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہوں کریں گے اور قیامت کے دن بھی لیکن اس کے باوجود بھی جب تک دعا نہیں کی آپ نے نمازیں نہیں پڑھی اللہ کی مدد نازل نہیں ہوئی اے دنیا کے لوگوں کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے کوئی ملک تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا احفظ اللہ احفاظ اللہ کی حفاظت کرو اللہ کی قانون کی اللہ کی دین کی اللہ کی توحید کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یہ پیغام ہے جیسا کہ ابن عباس کو بھی آپ نے کہا احفظ اللہ تجید و تجاہت اللہ کی حفاظت کرو توحید کی اللہ کی حق کی اللہ کی عبادت کی اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے اللہ کی نصرت تمہارے سامنے ہوگی آپ نے حضرت ابن عباس کو تعلیم دی اذا سالت فسال اللہ جب بھی ماغو اللہ سے ماغو و اذا استعانت فستائن باللہ اور جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو جب بھی مدد ماغو اللہ سے مدد ماغو کیا یاکنستائن کی یہ تفسیر نہیں ہے اور آپ نے کہا آپ نے کہا سنن ترمیدی کی روایت تمام محدثین نے اس حدیث کی توسیق کی ہے امام ترمیدی نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیا آپ نے کہا جان لو اے غلام اے پیانے بچے اگر پوری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تم کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا اور پوری امت اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ تم کو نقصان میں ڈالیں تم کو نقصان میں نہیں ڈال سکتے مگر اتنی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے ایا کنابدو کی کیا تفسیر نہیں ہے ایا کنابدو ایا کنستائن کی تفسیر نہیں ہے اس لئے آئیے ہم احد کریں کہ ہم اللہ ہی سے مانگیں گے اور اللہ ہی ببروسہ کریں گے اور وہی مدد کرنے والا ہے اور ایا کنستائن میں ایک عظیم پیغام ہے کہ مومین کو چاہیے کہ عبادت بھی کریں اور اللہ پر بھروسہ بھی کریں فعبدو و تبکل علیہ اللہ کی عبادت بھی کرو اور اللہ پر تبکل اور بھروسہ بھی کرو کیوں اس لئے کہ یرجعو الامر کل سارے امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں فعبدو و تبکل علیہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر تبکل اور بھروسہ کرو ایا کنابدو میں عبادت کو خالص کرنا ہے ایا کنستائن میں تبکل کو خالص کرنا ہے اور جو آدمی اللہ پر توقل اور بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جائے گا جو اللہ پر توقل اور بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا اللہ کافی ہے جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرنے کے بعد بھی محفوظ فرما لیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے آگ کو سلامتی بنا لیا کیوں؟ اس لئے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت اب Entrepreneur عباس فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا انہوں نے کہا حسب یا اللہ و نعم الوکیل اور اسی طرح جب وحد کے بعد جب صحابہ کرام زخمی تھے اس وقت دشمنوں کی طرف سے یہ دھمکی تھی کہ ہم مدینہ پر چڑھائی کریں گے اس موقع پر بھی صحابہ نے کہا وقالو حسب اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے زخم خردہ صحابہ نے اللہ کو کافی بنایا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اللہ کافی ہے اور اللہ فرماتا ہے کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے اس لئے ایا کنستعیر میں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم کو اللہی پر توقل کرنا چاہیے مشرق اور مغرب کا وحی رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور اسی پر توقل و بھروسہ کرو اہدن السرات المستقیم کے اندر مستقیم کی تفسیر آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں اس سرات مستقیم کی تفسیر فرمائی جس کا مطلب ہے کہ السرات المستقیم علیہ السلام سرات مستقیم سے مراد اسلام کا راستہ ہے اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ سرات مستقیم ایک ہے گمراہی کے راستے بہت ہیں کیوں؟ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھیچی جیسا کہ ابن مسعود کی روایت ابن ماجہ میں دارمی میں اور اس کے ارگر بہت ساری لکیریں کھیچی اور کہا کہ ارگر جو لکیریں ہیں ان کے اوپر شیطان بیٹھا ہے اور یہ سیدھی لکیر یہ اللہ کا راستہ یہی جنت کی طرف لے جائے گا اس سرات مستقیم معلوم ہے گمراہی کے بہت راستے ہیں ہدایت کا راستہ ایک ہے جنت کا راستہ ایک ہے اس میں اس اقینے کی تردیر ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منزل ایک ہے تو راستے بھی انیک ہیں منزل ایک ہے راستے انیک ہیں نہیں جب منزل ایک ہوگی تو راستہ ایک ہوگا ہمیں اگر کسی ملک میں جانا ہے تو اس کی لائن پہ جانا پڑے گا ہمارا پلین اڑنے لگے اور ہمارا پلین اگر جاتا ہے دوبئی تو دوبئی کے راستے کو چھوڑ کر کے اگر ہمارا پلین افریقہ کے راستے بجائے گا تو کیا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اس لئے منزل ایک ہوگی تو راستے بھی ایک ہوں گے اہدن السراط المستقیم یہی تفسیر ہے اور بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے سراط اللہ انمت علیہم کے اندر یہ پیغام ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام اور اکرام ہوا یہ انبیاء صدیقین اور شہدہ و صالحین تھے صحابہ اور اور جس وقت یہ تنازیل ہوئے اس وقت سراط المستقیم پر چلنے والے صحابہ تھے اس لئے صحابہ کے طریقے پر چلو گے تو انعام ہوگا لیکن ان کی صفتیں کیا ہیں سورہ عصر میں اللہ رب العالمین نے جو چار صفتیں بیان فرمائی ہیں سارے لوگ گھاٹے میں اللہ نے زمانی کی قسم کھائی سارے انسان خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور حکمات کی تلقین کی اور صبر بھی کیا اور دوسروں کو صبر کرنے کی تلقین کی یہ چار جو صفتیں بتائی گئیں انہیں صفتوں پر قائم رہنے والے ہی یعنی جن پر اللہ کا انعام اور اکرام ہوا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ چاروں صفتیں تھی اور آج بھی اگر ہم یہ چاروں صفتوں سے متصف ہوں تو اللہ کا انعام آج بھی ہوگا اور جس پر اللہ کا انعام ہوگا اللہ اس کو زلیل نہیں کر سکتا انہی لوگوں کے لئے اللہ کے نبی کے حدیث ہے میری امت میں ایک جماعت حق پر ہوگی قیامت تک قائم رہے گی قیامت تک یہ حق پر قائم رہیں گے غالب رہیں گے دنیا والے ان کو لقصان نہیں پہنچا سکتے ان کو رسوان نہیں کر سکتے یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان اور عمل صالح اور دعوت اور صبر کی زندگی گزاریں گے ناظرین اکرام وقت ختم ہونے کے قریب ہے اس لئے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم انعام یافتہ گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم ان صفتوں سے متصف ہوں صحیح علم حاصل کریں علم کے مطابق عمل کریں حق کی طرف دعوت دیں اور خود بھی صبر کریں اور لوگوں کو صبر کی تلقین کریں تب ہم پر اللہ کا انعام آئے گا اس کے برخلاف جن پر اللہ کا غزم نازل ہوا جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا جن پر اللہ کا غزم نازل ہوا یہ یہود ہیں کیوں؟ اس لئے کہ اللہ نے ان کو علم تو دیا لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے چہروں شکلوں کو بندروں سونوں سے بدل دیا اور اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اللہ قیامت تک ایسے ظالموں جابیروں کو مسلط کرے گا یہودیوں پر جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا کریں گے کبھی اللہ نے بخت نصر سے پٹوایا کبھی اللہ نے ہٹلر سے پٹوایا کبھی اللہ نے ٹیٹر سے پٹوایا اور ایک زمانہ آئے گا کہ پتھر بھی کہے گا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اسے قتل کرو اس لئے جس نے علم حاصل کیا اور علم کے مطابق عمل نہیں کیا اس کی مثال یہود کی ہے اور جس نے عمل تو بہت کیا تصمیحیں پڑھیں عبادتیں کی لیکن اگر اس نے علم حاصل نہیں کیا تو اس کی مثال نصارہ کی ہے سفیان بن ععینہ کا یہ مشہور قول ہے من تشبہ من علمائنا ففی شبہ من اليہود ہمارے جو علماء بے عمل ہوں گے ان کی مثال یہود کی ہے اور ومن تشبہ من عبادنا فوہ من النصارہ یعنی جو ہمارے عباد اور عبادت گزار لوگ عبادت کریں گے علم حاصل نہیں کریں گے ان کی مثال نصارہ کی ہے اور آمین کے اندر یہ پیغام ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول فرماؤں ناظرین اکرام وہ ختم ہو چکا ہے اور وقت کے ختم ہونے کے ساتھ میں نے سورة الفاتحہ کی تفسیر قرآن سنت صلف سالحین کے اقوال کی روشنی میں پیش کیا اللہ ہم کو اور آپ کو پوری قرآن کو سمجھنے کی توفیق دیں بالخصوص سورة فاتحہ پڑھنے اور سمجھنے کی اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی بے شک اللہ ہر چیز بقادر ہے ربنا لا تزق قلوبنا بعد اید حدیتنا وحب لنا من لدنک رحمین نکنت الوحاب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ